اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ٹاور گارڈننگ کی تھی ٹاور گارڈننگ میں کمارٹر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں اور اس میں سیلڈ جو لگایا تھا وہ بھی صحیح چل رہا ہے اور اس کے اوپر میں نے لگا دیئے تھے آلو آلو لگائے ہیں تو آلو بھی اس کے اوگ چاہے ہیں تو اب یہ ہے کہ جدنے جدنے یہ بڑھ گئے ہیں اب ان کو اس سیچویشن پہ لا کے مٹی جو ہے وہ اس کی جگہوں پہ ضرور ڈالنی چاہیے دیکھیں یہ بڑھ گئے ہیں اوپر آگئے ہیں لیکن جتنا ایریہ ہے نا وہ اس کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے کیونکہ جب یہ آلو لگیں گے تو وہ پھرتا کہ وہ ایکسپوز نہ ہو جب آلو جو لگتا ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے سورج کی روشنی میں تو اس کا کلر جو ہے وہ گرین ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا کہہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوتا لیسے پکانے کے قابل بھی نہیں ہوتا وہ جو گرین آلو ہوتا ہے خواتین کو اس کے بارے میں زیادہ معلوم ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا تو اس کو ہم اتنا ایریہ اس کا میں نے چھوڑا تھا یہ دیکھیں اتنا ایریہ یہ صرف مٹی کی فیلنگ کے لیے میں نے یہ ایریہ چھوڑا تھا اب یہ کیونکہ بڑھ گئے ہیں تو اس لیے میں اس کو مٹی جو ہے وہ ڈالوں گا تاکہ اس میں جو آلو لگیں وہ باہر اکسپوز نہ ہو اور ان کو جگہ ملے بڑھنے کے لیے اس طریقے سے اس کی کیر کرنی پڑتی ہے عام جو اوپر لگتے ہیں فروٹ اڑیرا یا سبزیاں لگتی ہیں ان کے لیے تو یہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ آلو جو ہیں یہ زمین کے اندر لگتے ہیں اس لیے ان کے لیے خاص طور پر ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے یہ لے یہ میں اتنا سا تو ڈال دیا ہے اور ابھی مزید ضرورت پڑے گی تو پھر اور جو ہے وہ ڈال دیں گے لیکن اس موقع پہ صرف مٹی جو ہے وہ نہیں ڈالنی مٹی میں کمپوزٹ ہونے چاہیے خوراک ہونے چاہیے خاد ہونے چاہیے یہ اس میں میں نے فورٹی پرسنٹ خاد مکس کی ہوئی ہے اور اس میں ٹونٹی فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ مٹی کے پتے ہیں وہ بھی گل سٹکے خاد ہی بن جاتے ہیں مٹی کی مقدار جو ہے وہ اس میں نورمل سی رکھی گئی ہے اور یہ اب جب آلو یہاں سے بڑھیں گے تو یہیں سے ان کو خاد بھی مل جائے گی لے آلیدہ سے خاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اورگینک سبزیاں جو جب ہم لگاتے ہیں تو پھر اس میں اگر کیمیکل خاد بلے رہا استعمال کرنی ہے تو پھر اورگینک سبزیاں لگانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے اب یہ جگہ نرم ہے یہ جگہ نرم ہے اور جہاں جب آلو بڑھے گا تو اس کو سپیس چاہیے اس کے لئے سپیس بنیں گی اور آلو جو ہے وہ تھوڑے موٹے ہوں گے ابھی دس پندرہ دن تک اور مزید جب یہ پودا بڑھا ہوگا اس کو مزید خاد بھی ضرورت ہوگی تو پھر بھی اس میں جتنا ایریا رہ گیا اس کو مٹی کے ساتھ فل کر دوں گا تاکہ پودے جو ہیں وہ اچھی نشوانمہ پائیں اور آلو کا سائز جو ہے وہ بہتر ہو سکے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ